سورة لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلامی تلکہ آیات کتاب الحکیم اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں اور دوسرے یہ کہ اس میں اگلتیف فرق ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا تلکہ آیات کتاب الحکیم حدن ورحمتن للمحسنین الذین یقیمون السلاة ویتون پانچویں آیت تو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی ہے نوٹ کیجئے کہ وہاں آیت تھا یہ تقوی والوں کے لئے جن میں کوئی حق کی طلب ہے جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا جن میں طلب ہدایت ہے ان کے لئے ہدایت ہے یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا اگلی منزل جو چونکہ بیان ہو رہی ہے حدن ورحمتن للمحسنین یہ جو بلند ترین منزل ہے جو احسان کے مقام پہ پہنچ جائیں ان کے حق میں یہ صرف ہدایت یہ ہدایت نہیں رحمت بھی ہے تو یہاں تقابل اگر کریں گے یہاں فرمایا تلکہ آیات کتاب الحکیم یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہے اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اسطلاح کی طور پر جیسا ہے کہ میں بیان کرتے ہیں یہ پہلا درجہ ہے اسلام اس سے اوپر ایمان اس سے اوپر احسان ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے اللہزینہ ہم ان کے یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں یہاں باقاعدہ لفظ زکاة آگیا وہ زکاة دیتے رہتے ہیں یا یہ کہ اپنے تذکیہ کے لیے ایک مسلسل کوشہ رہتے ہیں وہم بالآخرت ہم یقنون اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے اصل شئے جو ہے جو انسان کی عمل اور کردار پر اثر اداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے اور یہی ہیں فلاح پانے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کھیل کود اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اور یہ باقاعدہ کیا ہے نظر بن حارس جو رعو سائے قریش میں سے تھا اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شریعترین مخالفین میں سے تھا اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے کیونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی خطبہ عدب جو ہے فساد و بلاغت جو ہے اس سے ان کے دلچسپی تھی قرآن مجید کی فساد و بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ رب سنے ہی نہ تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک رونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی اور اس کی محفلیں اس نے ملقب کرانی شروع کر دیں تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگل رہے اور ازاد کا مقصر وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں بارہ کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ سپورٹس کا گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع بلاق کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہنش ہے یہ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شئے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں ان کے ٹورنمنٹس ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے یہ ٹینس کا ہے یہ فلان کا ہے یہ تیراسی کا ہے اور یہ گیم اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو جو بھی وقت کوئی فارض ہے ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں زندگی کا مال کیا ہے مقصد کیا ہے اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے دنیا کدھر جا رہی ہے قوم کدھر جا رہی ہے ملک کدھر جا رہا نہیں ان کو مست رکھو وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے اور پختہ کر دو مزاجِ خانقاہی میں اسے اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے کہ یہ کھیل کود اسی طریقے سے یہ ایکٹرز یہ ڈرامے اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دن چسپیوں میں پڑی رہے تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ لَيُدِلَّ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے راستے سے گبراہ کریں بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَا حُدُوَا اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنس ہی جھٹا بنا دیں وَلَاِتَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے احانت آمیز عذاب ہے وَإِذَا تُطْلَعَ لَهِ آیَاتُ لَا وَلَّا مُسْتَقْبِرًا اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ وَلَّا اپنی تبیج بورکا چل دیتا ہے مُسْتَقْبِرًا استقبار کرتے ہوئے قَالَ لَبْ يَسْمَعَهَا جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں قَالَ نَفِيُ اُزْنَيْهُ وَقْرَ گویا کہ اس کے کانوں میں کچھ سکل ہے بوجھ ہے اس نے سنائی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے فَبَشْخِرْ حُبِ عَذَابِ النَّعِيمٌ یہ سارا جو ہے اس نَذُرْ بِنْ حَارِسْ کے لئے یہ آیات نازل گئی ہیں تو اے نبی اس شخص کو دندناک عذاب کا آپ یہ بشارت دے دیتے اِنَّا نَذِينَ آمَنُوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے ان کے لئے نعمتوں بھرے باغات ہیں حالِ دینَ فِيهَا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَعَدَ اللَّهِ حَقًا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے پختہ ہے عطل ہے حکمی ہے یقینی ہے وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا حَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اس نے آسمان بنا دیئے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہوں وَعَلْقَ فِي الْعَرْضِ رَوَاسِيَا اَلْتَبِيدَ بِكُمْ اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیئے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک نہ جائے جھک نہ جائے وَبَسَّ فِيهَا مِنْ کُلِ دَابْ بَكْنِ اور اس میں ہر طرح کے جانمر جو ہیں پھیلا دیئے ہیں وَعَلْتَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَان اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی فَعَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ کُلِ زَوْدٍ قَرِيم اور اس میں ہر طرح کے جو ہیں جوڑے لباتات کے اس نے پیدا کر دیئے ہیں ہر طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں یہ سترس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے حَغَا خَلْقُ اللَّهِ فَارُونِ مَعَذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونَ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا پھر طرح مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سمع معبود تم نے بنا لیے ہیں بلی ظالمون فی ظلال مبین ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی یہ دوسری بات ہے کہ وہ بتوجہ نہیں ہوتے تھے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کمی تجزیہ نہیں کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اب جو دوسرا رقوع آگا ہے سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نساب کا ایک اہم درس ہے اور یہ منتخب نساب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباب سورة العاصر پھر آیت البر تیسرا سبق یہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک سکیلیٹن سمجھئے اس کا جو ہے ایک خاتہ جو ہے بلوپرنٹ اس کے اندر بھی آگیا ہے اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیاروں کارٹ تھے لیکن وہی جو بات میں نے بارہا آپ سے احس کی ہے کہ سلیم التبع انسان سلیم الفطرت انسان اور سلیم الاقل انسان فطرت کج نہ ہوئی ہو پرورٹڈ نہ ہو اور انسان کی عقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہو تو انسان کچھ حقائق تک خود پہن جائے گا چاہے کسی نبی کے دعوت اس تک نہ پہنچی ہو وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ اکیلہ ہے وہی اس کا مدبر ہے وہی چلا رہا ہے وہ تمام صفات کمال سے بتمام کمال متصف ہے پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا ہم اس کے طرح جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے عمال کا وہ حاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جدا و سزا ہوگی یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے یعنی ایمان ابھی نہ کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو نفذ ایمان ہے لیکن یوں سمجھئے کہ بارفت یا حکمت بارفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کے رہنمائی کے اگر اس کی فطر سلیم ہے اس کی عقل سلیم ہے اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے لیکن کس شخص کی دعا ہے عام آدمی کی دعا نہیں ہے وہ ہمیں چلقین تو کی گئی ہے نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں لیکن اس میں پیشے نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی ہے تباہ سلامتی ہے فطرہ سلامتی ہے عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے لیکن تیری مرضی کس سے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے کس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہد نصرات المستقیم یا کنعبد و یا کنستعیم اہد نصرات المستقیم تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حوشی النسل تھے نوبیہ ایک جگہ ہے جو سوڈان اور کیوں سمجھئے کہ مصر کے تقریب درمیان یہ سرحب پر ہے وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت اس کو بھی چاہے دے لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی ہے فکر سلامتی ہے عقل سلامتی ہے فطرت سلامتی ہے قلب اس کے رتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے توحید تک اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آمال انسان کے جو ہیں وہ زائے جانے والے نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ بل کر رہے گا بات یہ ہے کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں جنت دوزخ وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر جو چیزیں اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ کسی رسول کے عمتی ہوتے تو تذکرہ کرتے یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانہ انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لبے لباب ہے خلاصہ ہے حاصل ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت مسیح کی شکل میں منتقل کیا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں نقل کر دیا کیونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے جیسے ہم کوئی تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں ان کا شیر کوٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی اور کا تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطبہ اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہیں یہ بہت ہکیم اور دانہ انسان تھے اور ان کے اقوال جو ہیں کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی تباہ اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد کی میں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ولقد آتینا لقمان الحکمہ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی دانائی کا نتیجہ کیا تھا انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا دانائی کا تقاضی فطرت کی سلامتی کا تقاضی کیا ہے جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان بندی کی جذبات آپ کے پیدا ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے بس ہو گئی جو بھی بھلائی کرے اور عقل کا تقاضی کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے اور وہ اللہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ سلامتی ہے طبع جمع سلامتی ہے عقل تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ جہاں سے قرآن بجید شروع ہوتا ہے انشکر للہ شکر کرو اللہ کا ومن یشکر فائدن ما یشکر اللہ سے جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے اپنے ہی فائدے کے لیے ومن کفر فائدن اللہ غنی الحمید اور جو کفران نعمت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے اللہ تو غنی اور حمید ہے اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں یہاں مذکور نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے بعد اپنے بیٹوں کو یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیا حساب کتاب ہے کہاں کہاں میرے ایسیٹس ہیں کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلان جگہ پر دولت دفن ہے ایک حکیم انسان کے پاس اصل شہر اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور اقل سلیم کی رہنبائی میں وہ میں تمہیں منتقی کر رہا ہوں وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُ یاد کرو جبکہ کہاں لُقْمَان نے اپنے بیٹے سے بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑی نائنصافی عربی زمان میں ظلم کہتے ہیں وَذُوش شہر فی غیر محلے ہی کسی شہر کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کہیں وہاں رکھ دینا یہ ظلم ہے اللہ خالقِ تنہا باقی سب مخلوق ہے اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی ایک بار سے گرا کر مخلوق کی سبب میں لاکت فاک کر دیا کہ اس سے بڑی نائنصافی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَعْبُنِيَ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِذْنَا شِرْكَ لَا ظُلْمُ نَظِيمُ اور اس کے بعد فوراں ہی اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ایک بات عید کی ہے یہ چوتھا مقام آگیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراں بعد والدین کا حق ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات کچھ بھی نہیں مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کرے لہٰذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالی نے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ اس لیے کہ زیادہ مشقت کو جھیلتی ہے زیادہ تکلیفیں بچوں کی پروریش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ اسے اٹھائے رکھا وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ کمزوری پر کمزوری جھیل کر وَفِصَالُهُ فِي عَامِن پھر اس کا دودھ چھوڑانا ہوا دو سال میں پھر یہ کہ پہلے نو مہینے تو جونگ کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوتی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لئے غضا بنی انشکرلی والے والدین کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا علیہ المصیب اور میری صرف ان کو لوٹ کرانا ہے اب دیکھیں جیسے میں نے وہاں عرص کیا تھا سورہ انکبوت پہ اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق تک را جائیں ایک حق اللہ کہا شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے اب یہ تک را گئے والدین کہنے ہیں شرک کرو اب کیا کریں اگر وہ تم سے جہاد کریں تم پر دباؤں ڈالیں تم سے لڑیں تم سے جگڑیں اور تمہیں مجمور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے فلات و تیہمات ان کا کہنا مت مانو وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈال کر ڈال لے لگے بازی 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 اس سے بابا ہم بازی ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے حقوق اللہ کے حقوق حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے اس کے نیچے نیچے ہیں تو شرک نہیں البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھئے کہ شرک صرف مت پرستی کو نہیں کہتے لا تشریف شرک کی کوئی قسم بھی ہو اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو تو اس کا کیا مطلب ہے یہ شرک کا حکم دے رہے اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف وردی کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے متع اور معبود والدین کو بنا لیا نفس کے کہنے پر آپ حرام کے ادھر مو مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے یا تم نے دیکھا اس شرک کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً بیس سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر چھے گھنٹے کے کیسرز جو ہیں میرے وہ ریکارڈن ہیں اور موجود ہیں تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف مت پرستی ہے لیکن دیکھئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس کے اندر کیا توازن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساکت ہو گئے اگر والدین مشرک ہیں تمہیں شرک کردے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانوں گے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک والدہ تو ہے نا وَصَاحِبْ هُمَا فِي الدُنْيَا مَارُوفَا دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مارد ان پر خرچ کرو اس کے ضرورت نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساکت ہو گئے اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانہ شروع کر دو نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی حکم کی خلاف کوئی حکم دیتا ہوں وَطَبَيْسَ عَبِيْلَ مَنْ عَنَابَ عَلَيَّا پیرے بھی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف اپنا روح کر چکا ہے یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے والدین کی اطاعت نہیں ہے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک اطاعت ہوگی امیر اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی لیکن بلفیل اور آزادہ نہ آزادہ نہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی کہیں بھی قرآنِ مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو کیا حکم دیا گیا حسنِ سلوک نیک سلوک ان کی ضرورت ان کی خبرگیری ہے ان کی خدمت ہے ان کی ضروریات کا لعات رکھنا اس کا حکم ہے باقی پیر بھی کرو اس شخص کی جس نے اپنا روح میری طرف کر لیا ہے وہ کوئی بھی ہے پہلے انبیاء ہوتے تھے انبیاء کی پیر بھی کرو اب انبیاء نہیں ہے انبیاء کی خادم ہے انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر جس نے اپنا روح کر لیا ہے جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں کون میرا ساتھی بنتا ہے تو پیروی کرو اس کی پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا روح میری طرف کر لیا ہے پھر میری ہی طرح تم سب کا لوٹنا ہے والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس تم بھی آ جاؤ گے پھر میں تمجیت نہ دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب یہاں بیچ میں جو آ گیا اللہ کی طرف سے آ گیا یہ حضرت لقمان کی نصیح صرف ابھی ایک آئی تھی اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ اس لئے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نائم صافی ہے دوسری وسیعت ان کی کیا ہے اے میرے بچے عمل خواہو نیکی کہو خواہو بڑی کہو انہا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم بزن ہو اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ فطیلہ نقیرہ یہ تین چیزیں آتی ہے قرآن مجید میں آنتوں پر چھوٹی شئے کے لئے لا يزلمون فطیلہ لا يزلمون نقیرہ اور یہ کہ رائی کا دانہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم بزن اور پھر فتقن فی سخرتن وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر کسی کھوک لنگل جا کر وہ عمل کیا گیا ہو اور پھر سماوات یا آسمانوں میں کیا گیا ہو اب تو آسمانوں میں ہے نا آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر اب تو انسان یا زمین کی پیٹ میں بزن کر کیا گیا ہو یا تبیہ اللہ اللہ اسے لے آئے گا یعنی انسانی عامال انسان اشرف المخلوقات ہیں اور انسانی عامال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ چاہے وہ نیکی یا جائے بدی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَنْ يَرَا لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر ہو پھر چاہے وہ کسی چٹان میں بھسکر کیا گیا ہو کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھوٹ کر کیا گیا ہو یا تبیہ اللہ اِنَّ اللَّهَ لَطِیْهُ الْخَبِیرِ یقِنُنَ اللَّهَ تعالیٰ باریک بین ہے با خبر ہے اب دو چیزیں آگئیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں اور عامال کے بارے میں دیکھ لو نیکی اور بڑی کے نتائی نکل کر رہیں گے اس سے آگے بار سے باب الموت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے اس سے باب الموت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے اس کے لئے کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر نبی کے مطالے سے اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں پر پہنچ سکتا ہے وہ دو ہیں ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو اور نمبر دو عامال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا اب اس کے بعد تیسری بات یابنی یا اقم السلاح نماز قائم رکھو یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا اسے یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ شیطان تمہیں ورگلائے گا تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحصر نہ رہے ذہن کے اندر اور ایمان باللہ کو مستحصر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اطلبا ہویا علیکم من الکتاب وعقم السلاح انہ صلاة تنہا عن الفاشائے والمنکر لہذا اب نماز کونسی تھی وہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن کوئی دریہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو یابنی یا اقم السلاح اور نمبر چار وابر بالماروح ونہا عن المنکر اور نیسی کا حکم دو اور بدی سے روکو یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے یہ بھی انسان کی سمجھ یہ کہ اس کی انسانیت اس کی شرافت اس کی منورت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں جو بھی انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے کوشہ ہوں اور سب سے بڑی بھلائی ان کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں بھلائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے وَاسْبِرْ عَلَا مَا سَابَق اور یہ بھی جان دو کہ اگر یہ عمر بالمعروف نہیں ملکر کرو گے تو تقریفیں آئیں گی مسئیبت آئیں گی پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقیب کریں اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو گلی میں کھیل رہا ہو اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکن کھیلنے کی جگہ نہیں ہے کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم تو آپ سنیکھ لیجے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہے کہ اپنی عزت لے کر وہاں سے نکل جائیں تو کسی کو بھی نصیت پسند نہیں ہے حق کروا ہے لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی جائے وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے نامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں اب جو بھی ہو پر داشت کرو اور اگر کوئی بڑی بات ہے اگر شرعون کے سامنے جا کر حق کہوں گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا تو اس طریقے سے یہ بسمِ علامہ سابق پھر جو شئے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آگئیں یہاں استلاحات علیدہ ہو گئی تواسی کے بجائے عمر بالمعلوم جہل ملکر آگیا صبر جو کہ تو ہے باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں عمالِ صالحہ میں سے نماز آگئی والدین کے ساتھ اس نے سلوک آگیا آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُسَائِرْ خَدَّقَ لِلنَّاسِ اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے یعنی تکبر اور گرور اس انداز میں رہنا وَلَا تَمْشِفِ لَرْدِ مَرَحَ اور تم زمین میں اکڑ کرنا چلو جو اکڑنے والے ہیں اور یہ مختال بنا خیل سے خیل کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا لا يحبک اللہ مختال فقور شیخی خوڑے فقد کرنے والے اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ مضمون سلح بنیس رائیس میں بھی آ چکا ہے بَلَا تَمْشِفِ لَرْدِ مَرَحَ اِنَّكَ لَنْتَ خَرِقَ الْأَرْدَ وَلَنْتَ بْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھار نہیں سکتے اور کتنی گردن اکڑا لو اوچھے ہو جاؤ سینہ تان لو اور اوپر ترہ بھی چڑھا لو لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اوچھائی تک نہیں پہن سکتے آخری بات فرمائے وَقْصِدْ فِي مَشِيقَ اپنی چال میں میان عربی اختیار کرو یہ میان عربی ہر اعتبار سے چال میں بھی خرچ میں بھی وَالَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقْعَنَ بِيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا یہ ایک مچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلومت توازن ہو انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو وَقْصِدْ فِي مَشِيقَ وَقْضُدْ بِنْ صَوْتِقَ اور اپنی آواز کو پست رکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو ملن کرنے کی کوشش نہ کرو بات اپنی کرو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وضن پیدا کر دے وَلَا وَقْضُدْ بِنْ صَوْتِقِ اور دیکھو اِنَّا أَنْكَرَ لَسْوَاتِ لَسْوَتُ الْحَمِیرِ آواز جو گزے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے کتنی ناپسندیدہ آواز ہے تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے اصل تو یہ شئے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وضنی ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو منبار سکتے اس کے حوالے سے تو یہ ہے آٹھ آیات پر مشتمل جو رکوع ہے یہ دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتقہ ابن صاحب کا تیسرا سبق ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آس بالوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے چاند ہے یہ سب تمہاری ضرورتیں پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں سورج کی تبازت ہے جسے تمہاری فسنیں پکتی ہیں اسی سے ہواوں کا نظام چل رہا ہے بارشوں کا برسنا تو یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لئے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کرنی ہے پوری کرنی ہے ظاہرتن وَبَاطِنَتَن یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں جو باہر سے نظر آتی ہیں دکھتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں بہت سی نعمتیں ہوئے جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالی نے مضیعت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْعَدَلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کی احکام کے بارے میں یا اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر اس کے کہ بغیر علم ان کے ان کے پاس کوئی علم ہو وَلَا حُدَنْ نَا كُوِي رَحْنُمَائِ وَرْحِدَایتِ ہے وَلَا كِتَابِ مُنِيرْ نَا كُوِي رَوْشَنْ كِتَابِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ طَبِعُ مَا عَذِلَرْنَاهُ قَالُوا بَلْنَ طَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَانَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے ناظر فرمایا ہے قرآن اتارا ہے اس کی پیروی کرو قَالُوا وہ کہتے ہیں بَلْ نَتْتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَانَا بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ و عیدات کو اور آج کے خاص طور پر یہ لوک ورسہ اور ہماری پرانی روایات قومی روایات اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک تلچر ہے اس تلچر کو زندہ کیا جائے کروڑ ہر اوپیان جوزوں میں صرف کیا جاتا ہے خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت اور اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے وَجَدْوَوْهُمْ إِلَا عَضَابِ السَّعِيدِ اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کی عذاب کی طرف وَمَنْ يُسْنِ مَجْهُ إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو وَهُوَ مُحْسِنُ اور وہ احسان کے روش اختیار کرے فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْوَسْقَى تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کندے کو اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے آیت میں کسی کی فوراً بعد فَمَنْ يَغْفُرْ بِالْتَعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْوَسْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْعُبُورِ اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی تک اس کو لٹا دیا جائے گا وَمَنْ كَفَرَ فَرَا يَحْزُنْكَ کُفْرُهُ اور اے دبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دور کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو دلگیر نہ ہو میری طرف ان سب کو لٹنا ہے ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے جتنا دیں گے جو کچھ کے انہوں نے کیا تھا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیدن اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقع ہے ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سازو ساباز دے رہے ہیں دنیا کے در یہ بزے لے لیں بزے لوٹ لیں پھر ہم انہیں کشان کشان لے آئیں گے کھیج کر پکڑ کر لیں آئیں گے اس عذاب کی طرح جو بہت گارہ ہے وَلَاِنْ سَعَلْتَوْمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّنَا نَا يَقُولُ النَّلَّهَ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسماز اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے قول الحمدللہ کہیے الحمدللہ ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے بل اکثرهم لا یعلمون لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے لِللَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّنَا آسمازوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے اللہ ہی کہا ہے اللہ کی ملکیت ہے یہ لامِ تملیق ہے اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شئے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيرِ یقیدًا وہ غنی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں اور حمید ہے بڑی خوبیوں والا ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں والبحروں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اسے میں یہ مضمون سورہ کحف میں بھی آ چکا ہے اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے وہی مضمون یہاں بھی آ رہا ہے اور یہ بات دور کی ہے بلدہ کئی مجید میں آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ دھوور بلتے ہیں وَلَوْا اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا یہاں سیاہی کے ساتھ قلم وَلَوْا اَنَّ مَا فِي الْغَرْدِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَابٌ اگر جتنے بھی درخ زمین میں ہیں وہ سب کے سب کلم بن جائیں وَلْبَحْرُ اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محضور سمجھئے مِدَادًا اور بہر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی سے کل اختیار کر لے اور اس سیاہی کو پہ مزید پھیلائے اور بہائے ساتھ سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں مَا نَفِذَتْ قَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی کلمات ہتم نہیں ہوگے اور یہ میں اس کر چکا ہوں اسے مراد کیا ہے کہ ہر شئے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہِ قُلْن کا ظہور ہے تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہیں اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احسا کرنا ممکن ہی نہیں اور آج کچھ لکھ اسے ہمیں اندازہ ہے یہ کائنات کتنی وسیع و عریص ہے ابھی تک بڑی سے بڑی تیلیسکوپ سے یاد کرنے کے باوجود ٹریلینز این ٹریلینز این ٹریلینز این ٹریلینز اوف نائی ٹیئر تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن کائنات کا سرہ ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اور اس کی مخلوقات کتنی ہیں تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں اگر ان کو لکھنے کے لیے یہ تمام جو ہے زمین کے درخ وہ قلب بن جائے اور تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور سات سمندر اور بھی اس بیائیڈ کر دیے جائے تب بھی یہ ہے کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوگئے اِنَّ اللَّهَ عزیزٌ حَكِيم یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا اب یہ ذرت تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسط اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا اب اس کے انتظام کا معاملہ اس کی تنویر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے کتنی آسانی ہے کتنی سہولت ہے اس کے لیے یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بغیرہ میں آیت انکرسی میں بھی آیا تھا وَلَا يَعُودُهُ حِزْدُهُمَا یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے مشکل نہیں ہے اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کعب بوجھل نہیں ہے وَلَا يَعُودُهُ حِزْدُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيدُ تو اسی کو یہاں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اللہ کا نفس واحدہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِعُ وَنْ بَسِيرُ یقیناً اللہ تعالیٰ سمیح ہے اور بسیر ہے تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی مُسرت و عظمت وہ تو کلماتِ الٰہی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا حلقہ ہے اَحْوَنُ وَالَي یہ اس کے لیے بہت آسان ہے یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتغام کو اس کو جو لے کر چل رہا ہے کچھ پر بھاری نہیں اَلَمْ تَرَا اَنَّ اللَّهَ يُوْلِجُ اللَّيَلَ فِي النَّهَار کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پرول آتا ہے دن میں وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ اور دن کو پرول آتا ہے رات میں اب یہ ایک تو اس کا مقوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک دوری ہے اور اس دوری کے اندر اگر آپ نے دانیں ڈالے ہوئے تصویر میں ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے ایک سیاہ ایک سفید ہے سیاہ کے بعد سفید سفید کے بعد سیاہ اطلاع سے چلا جائے گا ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات بڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں کر لے لیا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر ہو دیتا ہے رات کو دن میں دن کو رات لے وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَبَلَ اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو کُلُنْ يَجْرِ الْاَجَنِ مُسَمَّا یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لئے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کے تم کر رہے اس سے واقبر ہے ذَالِقَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے وَأَنَّ مَا يَدُونَ مُنْدُونَهِ الْبَاطِلِ اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ کوئی حقیقت اس کی نہ ہو جیسے سراب پانی نگر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عظمت والا عَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْقَ تَجْدِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لَيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر لائے باتیں ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی وہ سمندروں میں کشتیوں سے دریاوں میں بھی لَيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے اِنَّ فِيْرَا لَكَلْ آَيَاتِ اِنَّ كُلْ سَبْبَارِنِ شَكُور یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جو سبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے سببار اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھاپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادر ہوں ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی دَعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ عَلَهُ الدِّينَ تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اتعاط کو خالص کرتے ہوئے فَلَمَّا نَجْعَهُ مِنَ الْبَرْضِ اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر فَمِنْهُ مُقْتَصِد تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی رائے اختیار کر لیتے ہیں وَمَا يَجْهَدُ بِعَيَاتِنَا اِلَّا قُلُّ خَتَّرِ اِلْقَفُورِ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکلے ہیں یَا اَيُّهُنَا سِتْتَقُورَ اَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمَنْ اے لوگوں اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو اور ڈروں اس دن سے لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شئے کو دور نہیں کر سکے گا بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے وَلَا مَعْلُودُ الْهُوَ جَازِنْ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنْ اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شئے دور کر سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد سانوی ہیں اِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌ یہاں وہ آیت پر یاد آگئی ہوگی آپ کو اللہ کا وعدہ سچا ہے شدنی ہے عطل ہے ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی جدا و صدا ہو کر رہے گی فَلَا تَغُرْنَكُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی تم اسی کے اوپر رید جاؤ اسی میں مگن ہو جاؤ اسی میں گم ہو جاؤ تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی تٹری بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہن جو ہے اس نے غافل کر دیا وَلَا يَغُرْنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور دیکھنا وہ دھوکے بات تمہیں اللہ تعالی کی شانِ غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفار ہے تم نے کیا کیا چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیا اللہ کی مفرد تو بہت وسیع ہے خام کا کہہ کو غبراتے ہو کہہ کو توبہ کرتے ہو تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی اللہ کی شانِ غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو وَلَا يَغْرُنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اِنَّ اللَّهِ اِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی ساعہ اور قیامہ اس کے فرق کو ذیر میں لکھی ہے گھڑی وہ معیز گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجراب سماویہ جو ہیں وہ دوسرے سے تکرائیں گے اور پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں یہ ساعہ ہے جس میں کہ حلاکت ہوگی دنیا کی آخری اور پھر باسِ مادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں تو عام طور پر ہم قیامت کا رفض جب بولتے ہیں تو ساتھ کی جگہ پر بولتے ہیں قرآن کی جو پڑتی کو اپنی ترمیناولوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے وہ گھڑی جس میں حلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا نقشہ کھیچا گیا ہے قارعہ بل قارعہ وماظرہ کبل قارعہ یہ ہے اچسا لیکن پھر جب باسِ مادل موت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے خبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں تو یہ ہوگا قیامہ کھڑے ہونے کا دن ان اللہ اندہو علم السا وہ ساتھ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے وَيُنَذِرُ الْغَيْس وہی بارش برساتا ہے وَيَعْلَمُ مَعْفِرَ الْحَام وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے وَمَا تَدْلِي نَفْسُن اور کوئی جان نہیں جانتی مازہ تک سے وہ غدا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی وَمَا تَدْلِي نَفْسُن اور کوئی جان نہیں جانتی بے ائی ارزن تبوت کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا وہیں انتقال ہو گیا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا سال ہا سال سے کہیں مقیم ہے وہاں موت نہیں آئی اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آنے تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْخَبِيرُ يَقِنَ النَّدَةَ عَلِيمُ الْخَبِيرُ یہ جو پانچ چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کا بڑا اشکال ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں ماں کے پیچ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے دو اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے اس آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے پہلی چیز میں حسر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے اگر کہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر بھی چونکہ حسر کا اسلوب ہے اِنَّ اللَّهَ عِمْدَهُ الْمُسْتَاهِ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم ساتھ کا علم اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئے کہ کوئی اور نہیں جانتا دو آخری چیزوں میں بھی نفی ہے وَمَا تَدْنِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُوْ غَدَا کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کم آئے گا اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی وَمَا تَدْنِي نَفْسٌ بِأَئِيَ اَذْدٍ تَمُوتْ یہ نہیں پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی لیکن دو چیزیں جنرل میں کیٹیگوریکل دنائل نہیں ہے وَيُنَذْذِرُ الْغَيْسُ اللہ بارش برساتا ہے یہ کہاں لکھا نہ یہاں اس احاصل کا اسلوب ہے نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے اس طرح اللہ کرتا ہے اسی طرح یعنم و معفیل ارحام اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے آپ یہ اجزوں نہیں لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہوئی نہیں سکتا البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جمرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے تو اس میں سے ایک نوائے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ یہ قیامت کا ان جو ہے یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہاں حضرت نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں اس کا جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے باقی جو کچھ ہے اس کے نمالوں کتنے پہلو ہیں کتنا ذہین ہے کس قدر فتین ہے اس کے اندر کیا اصاف ہیں اس میں کیا صلاحیتیں ہیں شقی ہے یا سعید ہے نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا کیا پتا ہے یا ہوگا یا ہوگی اس کی توضیح موجود ہے اس پہ کسی گھرانے کے ضرورت نہیں ہے ان اللہ علیم الخبیر یقین اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم